نئی دیلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں آٹھ سالہ بچہ چھوٹے بھائی کی لاج کئی گھنٹوں تک گودھ میں لیے ہسپتال کے باہر ایمبولنس کے انتظار میں بیٹھا رہا واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی بھارتی خبر اس آدارے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بھارتی محکمہ صحت کی بے حسی اور ناہلی کے باعث ریاست مدھیا پردیش میں ایک بچہ اپنے چھوٹے بھائی کی لاج گودھ میں لیے انتظامیہ کی بے حسی کا شکار ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے دو سالہ بھائی کی لاج گودھ میں لیے بیٹھا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ریاستی انتظامیہ کو ہوش آیا اور وزیر داخلہ نے واقعی کہکیقات کا حکم دیتے ہوئے سرجن ڈاکٹر کو عہدے سے معتل کر دیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آٹھ سالہ بچہ اپنے والد کے ہمرا دو سالہ بھائی کو ہسپتال لائے تھا جو دورانے علاج دنیا سے رخصت ہو گیا میڈیا کے مطابق کوتوالی پولیس سٹیشن انچارچ واقعے کی اطلاع ملنے پر ہسپتال کے باہر پہنچے اور بچے سے لاج لے کر زلائی ہسپتال پہنچے جہاں سے ایمبرلنس میں بچے کی لاج کو گھر منتقل کیا گیا